بزرگی بڑھائی تعریف تمہین اللہ اختمالخاکمین کے لئے درود و سلام امام الانبیاء خیر الوراء امام الورسلین سید الورسلین جناب سیدنا وخمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لئے قرآن مجید فرقان امید کا بارمہ پارا سورت کا نام سورہ اہود ہے اس کی ایک عیت مقدسہ متحراب کے سامنے تلابت کیے اللہ رب العالمین نے اس مقام زیشان پر ارشاد فرمایا کہ اس زمین پر جو بھی رہنے والا ہے اس کا رزق میرے ذمہ ہے وَمَا مِن دَابَتٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُ وَا جو بھی زمین پر چلنے والا ہے وہ انسان ہے ہوان ہے وہ کیڑا ہے مکوڑا ہے جنگلوں میں رہنے والے جانور ہیں پانی کی تیہ میں رہنے والے ہیں خشکیوں تریوں میں جہاں بھی کوئی زی روح ہے اس کا ذمہ اس کی رزق کا ذمہ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ہے وَيَا لَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَهَا اور وہ اللہ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اس کی ریش کو بھی جانتا ہے اور اس کے روزی کمانے کے ذرائع کو بھی جانتا ہے فرمائے فرمائے قُلْ اُن فی کتاب مبین ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی تو اس سے ثابت ہوا کہ رزق دینے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے جب اللہ پاک نے اس بات کی خود ذمہ داری اٹھا لی تو پھر انسان کو رزق سے بے فکر ہو جانا چاہیے تو پھر انسان حرام کمائی کیوں کمائے اگر اللہ پاک نے یہ ذمہ داری نہ اٹھائی ہوتی تو پھر تو انسان کو یہ سوچ ہوتی کہ میں نے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے ان کا پیٹ برنے کے لیے کمانا ہے حلال ہو یا آرام ہو تو جب اللہ احکم الحاکمین نے یہ ذمہ داری اٹھا رکھی ہے تو پھر ہمیں اس سے بے فکر ہو کر ہمیشہ حلال روزی کی تلاش میں ہی رہنا چاہیے بہت سیتے مسلمان ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہی رازق ہے اس کے علاوہ کسی اور کے پاس رزق کا ایک ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے یعنی رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے تو پھر اس مالک کی ہمیں عبادت بر وقت کرنا چاہیے نہ کی رزق کے پیچھے دوڑتے ہوئے اس کی عبادت سے غافل ہو جانا چاہیے سیدنا عبراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں اِنَّا مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَوْسَالَ وَتَخْلُقُونَ وَفْقَ اے لوگو جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو یہ تو مورتیاں ہیں یہ تو بت ہیں جو تم نے خود اپنے آتھوں سے گھڑ کر رکھے ہوئے ہیں اِنَّا لَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لوگو اس بات پہ توجہ کرو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کر رہے ہو لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا یہ تمہارے لئے رزق کے ایک ذرہ برابر بھی مالک نہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ تمہیں ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتے فابتاغو وَإِمْدَ اللَّهِ الرِّزْق تمہیں اگر رزق جائیے روزی جائیے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگو اللہ سے طلب کرو وَابُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ اور اسی کی عباد کرو اس کا شکر ادا کرو ہلئی ہدور جاؤو نہ کرکار تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یعنی ان آیات مقدسہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے وہ ہر ایک رزق دیتا ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو کوئی نہ پڑھنے والا ہو مسلمان ہو غیر مسلم ہو اللہ کو اللہ مانے یا نہ مانے ایسے بھی لوگ کائنات میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کوئی رب نہیں ہے یہ کائنات تو ویسے ہی بن گئی ہے ایک دماکہ ہوا تھا یہ سب کچھ بن گئے تو ان کو بھی رزق کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے وَمَا مِن دَابَتِنِ اللَّهِ دَابَتِنْ فِي الْعَرْضِ إِلَى اللَّهِ إِلَّا لَاللَّهِ رِزْقُهَا جو بھی زمین میں زی روح ہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے اس کا انکار کرے اس کی عبادت کرے یا نہ کرے رزق اس کو بھی وہ دے گا آپ دیکھ رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں یعودی عیسائی ہیں ان کے پاس رزق کی امبار لگے ہوئے ہیں وہ آج ترقی کی منازل تیہ کرتے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے کسی کا رزق نہیں روکا جو بھی ہوگا اس کو رزق دے گا باقی عامال کا جو صلح ہے وہ آخرت میں ہوگا وہاں پہ انصاف کا ترازو ہوگا عامال وہاں پہ تو لے جائیں گے اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے وہ مومن ہو یا کافر ہو اللہ پاک اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے اس کا صلح ضرور دیتے ہیں مومنوں کے لئے آخرت کے لئے یہ توشہ بن جاتا ہے آخرت کے لئے خزانہ بن جاتا ہے اور کافروں کو اللہ تعالیٰ اس کا صلح دنیا میں عطا کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی روزی کسی کا رزق یا کسی کی نیکی جو ہے اس کو ضائع نہیں کرتے ہیں اللہ هو اکبر تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کائنات کے لوگوں میں ہی رازق ہوں جب اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے رزق دینے والا ہے تو پھر غیر اللہ سے رزق کیوں مانگا جائے خصوصاً جو مومن ہیں ہم مومن ہیں ہمیں تو اس بات پر یقین ہے کہ ہمارا رازق اللہ ہے پھر ہم ادھر ادھر رزق ڈھونڈنے کے لئے کیوں جاتے ہیں غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں رشاد فرمایا فرمایا اللہ اللہ کائنات کے لوگوں اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق عطا کیا پھر تم کو مارے گا بھی اور دوبارہ زندہ بھی کرے گا اَلْمِن شُرَقَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْزَارِكُمْ مِنْ شَئِیْءِ کیا اس کائنات میں ایسی کوئی اور ہستی ہے جو تمہارے لیے ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا اختیار رکھتی ہو یہ تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں اللہ ہی رازق ہے سُبْخَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَمَّا يُشْرِكُونَ لوگوں اللہ اس بات سے پاک ہے جو تم شرق کر رہے ہو جو تم نے اپنی مرضی سے داتا بنا رکھے ہیں داتا کا معنی کیا ہے سب کچھ عطا کرنے والا تو وہ کون ہے صرف اور صرف اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی کائنات میں داتا نہیں ہے کسی نے غریب نواز بنا لیے غریب نواز غریبوں کو پالنے والا وہ کون ہے اللہ ہے ہم نے لوگوں کے نام لکھ رہی ہے کسی کو دستگیر بنا لیا دوبتے کا آت تھامنے والا وہ کون ہے اللہ ہے کسی نے جناب مشکل کشا کر دیئے مشکل کے وقت کام آنے والا وہ اللہ ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دے گا تمہاری موت کا بھی ذمہ دار وہ ہے تمہیں دوبارہ اٹھائیں جانے کا بھی وہ ذمہ دار ہے تو پھر تم نے یہ شریک کیوں بنائے پھر تم نے میرے علاوہ داتا کیوں بنائے میرے علاوہ غریب نواز کیوں بنائے میرے علاوہ دستگیر مشکل کشا کیوں بنائے اللہ اکبر اللہ حل من شرقائکم من يفعال من ذالکم من شئیر جنہ تم یہ میرے ساتھ شریک بنا رہے ہو یہ تمہارے لئے ایک ذرے کے مالک بھی نہیں اللہ اکبر سوخانہ وہ پاک ہے وہ شریکوں سے پاک ہے اما یسریکون جو یہ شریک بنا رہے ہیں تو ثابت ہوا کہ رزق دینے والی مصیبتیں پریشانیاں دور کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں رزق کے خزانے اور رزق کے خزانوں کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں جب ہمیں یہ یقین ہو جائے تو پھر ہمیں باقی دیگر ذرہ سب جو ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب ذرائع کو چھوڑ دینا چاہیے ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے ہی سر جکانا چاہیے اصول رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں میند کرنے کا حکم دی ہے اللہ فرماتے ہیں میند کرو اور حلال کمائی کرو وَجَعَلْنَا الْلَيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَا النَّحَارَ مَحَاشَ لوگوں ہم نے رات کو تمہارے ارام اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے اور دن کو تمہاری کمائی کا ذریعہ بنایا ہے لیکن ہم نے اس کے اُلٹ کر دیا آج اگر ہم غور کریں اپنے ملک میں ہی دیکھیں کہ پورے ملک میں رات کو لوگ کمائی کر رہے ہیں دن کو سو رہے ہیں اللہ کے حکم کی سرہ سر خلاف ورزی ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے رات کو تمہارے ارام کے لیے بنایا ہے اور یاد رکھ لیں ایک آدمی رات کو پانچ یا چھے گھنٹے سو لیتا ہے اور دوسرا آدمی رات جاگتا ہے دن کے وقت بارہ گھنٹے سو لے تو اس کے برابر وہ اس کو سکون نہیں مل سکتا پانچ چھے گھنٹے برابر سونے والے کے برابر یعنی جو کچھ اللہ تعالی نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے ہمیں سوٹ بھی وہی کرے گا ہمارے لیے مناسب بھی وہی ہوگا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رات تمہارے ارام کے لیے بنائی ہے تو ہم نے رات ڈیوٹی پہ لگا دی ڈیوٹیاں کرتے ہیں دن کو سوتے ہیں اور یہ یاد راکھتے ہیں کتنے ترقی آفتہ ملک ہے انہوں نے ترقی توقی ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اگرچہ ان کو یہ اللہ کا حکم ماننا گوارا نہیں لیکن جانے ان جانے میں انہوں نے حصول یہی اپنایا ہوا ہے کہ دن کو کام کرتے ہیں رات کو سو جاتے ہیں آپ دیکھ لیں ترقی آفتہ ممالک جو ہے وہ رات آٹھ وجہ کے بعد ان کی مارکٹیں بند ہو جائیں گے بزار بند ہو جائیں گے اور صبح فجر کے بعد کھلیں گے لیکن ہمارا سارا کام ہی اٹھ جا رہا ہے تو بہرحال رزق کے لئے ہم نے اللہ کی بنائی عدود کو پمال کیا اللہ فرماتے وَجْعَلْنَا الْنَيْلَا لِبَاسَ وَجْعَلْنَا الْنَهَارَ مَحَاشَا لوگوں ہم نے رات تمہارے سونے کے لئے بنائی اور دن کمائی کے لئے بنایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دن کو کمائی کریں اور وہ بھی حلال کمائی آرام کے قریب تک نہ جائیں اللہ اکبر آج ہماری عبادت سے غفلت کیوں ہے صرف اسی وجہ سے کہ ہم کی روزی کماتے ہیں وہ جی ساری رات ڈیوٹی کرتے ہیں فجر کی نماز بھی رہ گئی پھر جی زور کے وقت سوئے ہوئے تھے پھر جی مغرب کے وقت ڈیوٹی پہ چلے گئے یعنی نمازیں ہماری اس لئے راہ زائع ہو رہی ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی روزی کے پیچھے دن رات ہماری دوڑ ہے اور عبادت کے پیچھے ہم بالکل بھی مایوس ہیں قافل ہیں اللہ کی اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ خود اٹھایا ہے اور عبادت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَا بُدُونَ کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کام کیلئے ہمیں پیدا کیا وہ ہم نے چھوڑ دیا اور جس کا زیمہ اللہ پاک نے خود لیا اس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں دیکھیں یہ جو جانور ہیں پرندے ہیں شبو خالی پیٹ اپنے گھنسلوں سے نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس آتے ہیں ان کے پوٹ برے ہوتے ہیں روزی سے دانے سے کیلے مخوڑے دیکھ رہے شبو خالی پیٹ نکلتے ہیں شام کو پیٹ بھر کر سوتے ہیں باقی جانوروں کی طرف دیکھ لیں کوئی جانور کسی فیکٹری میں کام نہیں کرتا کوئی پرندہ کسی کار کھانے میں کام نہیں کرتا ہر ایک کو اللہ تعالی پیٹ بھر کر روزی دیتے ہیں کس لیے کہ ان کا یقین ہے کہ ہمیں روزی اللہ نے دینی ہے اور جب بھی ہم روزی کے لیے نکلیں گے اللہ ہمیں روزی دے گا یعنی ہمارا کام ہے روزی کے لیے نکلنا اس کے پیچھے دن رات جو ہے یہ پاغل نہیں ہو جانا اللہ کو نہیں بھلا دینا اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا بلکہ اللہ تعالی تو فرماتے ہیں اور لوگو یہ میری رحمت ہے میں نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو تمہارے ارام کا ذریعہ بنایا ہے اس لیے بنایا تاکہ تمہیں اس میں میرا فضل ٹھونڈو اپنی روزی کماؤ اور ساتھ ساتھ والا اللہ کم تشکروں تاکہ تم میرا شکر کرو اللہ اکبر سورہ ملک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فرمایا اللہ واللزی جعالا لکم العرزہ ضلورا فمشو فی مناکبہا وقلوم الرزق ہی وائلئی النشور اللہ واللزی وہ اللہ جس نے تمہارے لیے اس زمین کو کمائی کا ذریعہ بنایا پس تم زمین کے کناروں تک پھیل جاؤ زمین میں رزق ڈھونڈنے کے لیے پھیل جاؤ وقلوم الرزق ہی اللہ کی رزق سے کھاؤ اور پیو وائلئی النشور آخر تم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے یعنی اس مقام پر بھی اللہ تعالی نے دن کے وقت روزی ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے روزی کمانے کا حکم دیا ہے کام کاج کرنے کا حکم دیا ہے اور سورہ جمعہ میں فرمایا فرمایا فائزہ کہ اے لوگو جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر زمین میں پھیل جاؤ کس لیے اپنی روزی ڈھونڈنے کے لیے اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے اپنی روزی کمانے کے لیے جمعہ کے نماز پڑھو اور نماز کے بعد روزی کماؤ اور ساتھ ساتھ اللہ کا رزق بھی کرو اللہ کا ذکر بھی کرو کس لیے کہ اسی میں تمہاری فلاہ ہے اسی میں کامیابی ہے اور یہ یاد رکھو کہ آپ نے ہاتھ سے روزی کمانا یہ برکت ہی برکت ہے حلال روزی کمانے والا خود حلال کھانے والا آپ نے بچوں کو حلال روزی کھلانے والا اللہ کا دوست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا لوگوں نیک کمائی کرنے والا رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ رزق ڈھونڈو روزی کماؤ جہاں سے بھی کمانیں اس میں کون سا منع کیا گیا ہے میرے بھائیوں نہیں روزی کماؤ حلال کی روزی کماؤ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہمیشہ پکیزہ چیز کھاؤ آرام روزی کے قریب تک نہ جاؤ وہ ایک بنی اسرائیل کی رویت بڑی مشہور و معروف ہے کہ ایک عبداللہ نامی شخص تھا اس کے کچھ ساتھی تھے اور ان کا کام تھا چوری کرنا ڈاکے مارنا لوگوں کو ستانا رات کو نکل جاتے جہاں کئی انہیں مال ملتا وہ چھین لیتے چوری کر لیتے اور جو پرانے ڈاکو ہوا کرتے تھے ان کا ایک ان میں یہ فرق ہوتا تھا کہ وہ قریب قریب چوری نہیں کرتے تھے اپنے علاقے میں نہیں کرتے تھے دور جا کر چوری کرتے اگرچہ وہ بھی آرام ہے وہ بھی غلط ہے لیکن ان کی ایک عادت ہوا کرتی تھی انہوں نے تیاری کی آپ نے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اثر کے وقت نکل پڑے کہ کہیں دور جانا ہے راستے میں جاتے جاتے ایک جگہ آئی وہ جو سردار تھا جس کا نام عبداللہ تھا کہنے لگا کہ بھائی تم ٹھہرو مجھے قضاء عاجد کے لیے جانا ہے وہ قضاء عاجد کے لیے گیا کسی خالی زمین پر بیٹھ گیا اور دیکھتا گیا کہ سامنے ایک درخت ہے پرانا درخت ہے اس میں ایک بہت بڑا سراخ ہے اوپر ایک کوہ بار بار روٹی کا ٹکڑا لے کر آتا ہے اور اس سراخ کے اوپر بیٹھ کر جیسے اپنے بچوں کو کچھ کھلایا جاتا ہے ایسے کھلا کر پھر اٹھ جاتا ہے پھر لے کے ہاتھ لے کھاتا ہے پھر کھلاتا ہے عبداللہ کہتا ہے میں سوچ میں گم ہو گیا کہ قوے جو ہیں یہ کبھی سراخ میں بچے نہیں دیتے یعنی کہ تو غنسلے ہوتے ہیں درختوں کے اوپر یہ سراخ میں کس چیز کو روٹی کھلا رہا ہے وہ جب گزائے آجوں سے فارغ ہوا وہ اس درخت کے اوپر چڑھا جا کر کیا دیکھتا ہے کہ اس سراخ میں درخت کے اندر جو سراخ تھا ایک بہت بڑا سامپ ہے جو آنکھوں سے نبینہ ہے اندہ سامپ ہے جو اپنی روزی کے لیے کہیں جا نہیں سکتا تو اللہ پاک نے ایک قوے کی ڈیوٹی لگا دی بے شک یہ تیرا دشمن ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان آپ نظر آ جانا اور قوے بہت چور کرتے ہیں کیونکہ یہ دشمن ہے ایک دوسرے بے شک یہ تیرا دشمن ہے لیکن تیری ڈیوٹی ہے کہ اس کو روزی تم نے کھلانا ہے حکم تو اللہ کا ہے یہ اس کو روزی کھلا رہا ہے وہ دیکھ کر ایران پریشان ہو گیا کہ قوے اور سامپ کا جوڑ کوئی نہیں تو یہ اس کو کیوں روزی کھلا رہا ہے تو ذہن میں سوچ آئی کہ اس کو روزی کھلوانے والا کھلوارا یہ خود نہیں کھلا رہا ہے وہاں سے اکل ٹھکانے آگئی توبہ کر لی کہنے لگا اے عبداللہ یہ تو سامپ ہے موزی جانور ہے لوگوں کو ڈسنے والا نقصان پہنچانے والا ہے اس کا رزق اللہ نے بند نہیں کیا اس کے ذرائع اللہ نے خود بنا دیئے تو ایک انسان ہے کہ اے سامپ سے بھی برا ہے کہ اللہ تجھے رزق نہیں دے گا وہاں سے توبہ کی واپس آیا ساتھ چنس کہنے لگے چلو واپس چلے کہنے لگے وہ کس لیے ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو آگے ہے کہنے لگا نہیں آپ میں نے توبہ کر لی ہے اب وہ کام نہیں کرنا اب صرف وہی کرنا ہے جو آسمان والے کا حکم ہے وہی کریں گے وہ اللہ جو اس سامپ کو اس سراخ میں روزی دینے پر قادر ہے وہ ہم انسانوں کو اپنے کروں میں روزی دینے پر بھی قادر ہے چلو واپس چلتے ہیں اتنے تک رات کا تیرا چھا رہا تھا وہ کہنے لگے ایسے کریں لنگوٹیاں پہن لیں یہ جو کپڑے ہم نے جسم پر پہننے ہوئے ہیں یہ بھی آرام کمائی کے یہ بھی پھیک دو جب توبہ کی ہے توبہ تنسوہ کرو کیونکہ حرام روزی سے حرام کپڑوں سے تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی اگر توبہ کرنی ہے توبہ تنسوہ کرو سچی توبہ کرو انہوں نے وہ لباس بھی پھیک دی ہے واپس چال پڑے جس راستے سے آئے تھے اسی راستے پر واپس جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اس راستے پر ایک عویلی بنی ہوئی ہے ایک مکان جو پہلے نہیں تھا اس کے بر ایک بڑیہ عورت جو آنکھوں سے نبینی ہے وہ کھڑی ہوئی ہے جب ان کی آواز سنی تو کہنے لگی پائی جانے والو رکو ذرا ٹھہرو ٹھہرو کیا تم میں کوئی عبداللہ بھی ہے تو وہ چکرنا ہوئے کہ اس مائی کو کیسے پتا چلا کہ ہم میں عبداللہ بھی ہے وہ کہنے لگے جی امہ جی میں ہوں عبداللہ اور میں عبداللہ میں تمہارے انتظار میں کھڑی تھی آپ نے ساتھیوں کو لے آؤ اس مکان میں اس عویلی میں تمہارے لیے کھانا لگا ہوا ہے وہ کھانا کھا کر جانا ہے تم نے وہ اندر گیا دیکھا کھانا تیار ہے وہ مائی کہنے لگی اچھا ٹھہرو یہ دیکھو کلی کے ساتھ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں جس کی جس کی پہمیت وہ کپڑے پہنتے ہیں ہر ایک کو اس کی پمیش کے مطابق سنگا گیا تیار کیا گیا تو وہ پوچھتے ہیں امہ جی یہ تو بتاؤ کہ یہ کپڑے یہ خوراک یہ رزق یہ ترہ ترہ کے کھانے ہمارے لئے کس نے تیار کیے ہیں تو مائی کہنے لگی وہ جو درخت میں اندھے سام کو روزی دینے والا ہے تمہارا اندزام اسی نے ادھر کر دیا جب بندہ اللہ پر اعتماد کر لے آپ نے رب پر بروسہ کر لے آپ نے رب کو رازق تسلیم کر لے تو میرے بھائیوں پھر وہ روزی کے کئی دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اس کو رزق دیتا ہے وہ چاہے تو غیب سے بھی روزی دے دیتا ہے اس لیے رزق کے لیے روزی کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے دھر پر نہیں جانا رزق کے لیے حلال ذرائع کو چھوڑ کر حرام ذرائع سے روزی نہیں کمانا اللہ سے دعاق اللہ طرح میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ رزق حلال عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین شبحانک اللہم و بحمدکا شہد اللہ علیہ و اللہ علیہ و بحسن کمار بیانی صغیران ہمیشہ رزق